موسیقی موسیقی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات ہوئے تو انہوں نے دوبارہ سیکنٹیسٹ کیا اور وہ جو لیڈ تھی وہ برقرار رکھی اپنی دوہزار اٹھارہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو شازیہ مری صاحبہ کی طرف سے یہ حلقہ ملا اور اب اس دفعہ دوہزار چوبیس میں آٹھ فروری کو اس علاقے کا کیا ورڈکٹ ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے آج ہم آپ کو شازیہ مری صاحبہ کی یہاں سے کیمپین دکھائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کو کیمپین کرتے دکھائی دیتی ہے اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے اس حلقے کو اس علاقے کو کور کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے اب شازیہ مری صاحبہ جس طریقے سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ میں نے ڈیولپمنٹ ورک کر آیا ہے تو آج کے پروگرام میں آپ کو وہ دکھانے کی بھی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کام ہے جو علاقے کے اندر ہوا ہے پھر اگر آپ یہاں کے پاپولیشن کا ذکر کریں تو بارہ لاکھ سے زائد کی پاپولیشن ہے اس علاقے کی تھرٹی پرسنٹ یہاں پر آپ کو مائنورٹیز ملتی ہیں ہندو کمیونٹی ملتی ہے اور یہ اس علاقے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ہمارے جو مائنورٹیز ہیں وہ نظر آتی ہیں یہ جس جگہ پہ میں کھڑی ہوں بلکل دور پار کا علاقہ ہے سانگھڑ کا اور یہاں پر چھالیس کے قریب جو ہیں وہ ایوسیز ہیں چار تحصیلیں ہیں کیونکہ پہلے تین ہوتی تھی پھر ایک اور تحصیل جو ہے وہ ایڈ کر دی گئی اس علاقے کو اور بڑا بنا دیا گیا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو ہٹس بنے میں ان کو چورہ جو ہے وہ بولتے ہیں مقامی زبان میں اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گرمیوں میں تھنڈے رہتے ہیں اور سردیوں میں گرم رہتے ہیں اور پھر یہاں کے لوگ اس لیے بھی پریفر کرتے ہیں کیونکہ اگر ان کو مائیگریٹ کرنا پڑے موسم کی وجہ سے یہ فلڈز آ جائیں تو یہ ایزی لی کر سکتے ہیں اور جیسے ہم نے دیکھا بھی کہ جو ابھی ریسنٹلی فلڈز آئے تھے تو اس میں بہت نقصان بھی ہوا لوگوں کا اس کے بعد یہاں پر بہت کام ایسا ہے جو ابھی اور ہونے کی ضرورت ہے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو جی ڈی اے کے محمد خان جنے جو ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں پھر آپ کو انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ یہاں پر نظر آتے ہیں بڑزادہ تو لوگ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اور تیر کے نشان کو یہاں پر جانتے ہیں یہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اگر آپ اس میں آگے مزید چلے جائیں تو یہ بورڈر کے ساتھ لگتا ہے سہرہ آ جاتا ہے اور انڈیان بورڈر جو ہے وہاں تک یہ علاقہ ختم ہوتا ہے تو آج کیمپین آپ کو دکھاتے ہیں شازیہ مری صاحبہ کی اور اس علاقے کے لوگوں سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں سٹے ٹیونڈ سو آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سندھ کا یہ سب سے بڑا ہلکہ ہے اور ہمارے ہاں تو اگر مرد بھی ہوں سیاست میں تو ان کو بھی یہ بہت زیادہ چیلنجنگ لگے اور یہاں پر ایک خاتون کا کنٹیسٹ کرنا ریزروڈ سیٹس پہ بھی آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں خواتین آتی ہیں لیکن پاکستان میں سیاست کے اندر خود ہلکے کی سیاست کرتے ہوئے انتخابات لڑنا اور پھر جیت کرانا یہ کسی بھی خاتون کے لئے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ایسی خاتون یہاں سانگھڑ کا جو میں نے آپ کو بتایا دو سو نو ہلکہ یہاں سیلیکشنگ کنٹیسٹ کر رہی ہیں اس دفعہ زیادہ چیلنجنگ اس لئے ہو گیا کیونکہ ہلکہ بڑھ گیا ہے شازیا مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ایک اور سٹیریوٹائپ بریک کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے یہ یوزولی آپ کر رہی ہوتی ہیں ڈرائیو یہاں اہلے تو بہت شکریہ سادیا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سنو ٹی وی کو خاص طور پر میں سانگھڑ میں ویلکم کرتی ہوں اور آپ لوگ یہاں آئیں ہم آپ کی شکر گزار ہیں کیونکہ عمومن لوگ شہروں کا روک کرتے ہیں شہروں میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں لیکن ایسی رورل ایریاز میں آ کر اور یہاں کے لوگوں کو کور کرنا یہاں کی ترقی کو دکھانا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایکسپشنل ہے سو ای ماسٹ اپریشیئٹ سنو تو آپ نے بھی ایکسپشنل کیا اور ہم نے ایکسپشنل کام کیا آپ جس ہلکے میں ہیں یہ اینے دو سو نو ہے سانگھڑ کا ہلکہ ہے اور میں تیسری مرتبہ جنرل سیٹ پہ ریلیکشن لڑ رہی ہوں اور یہ آپ ہیں جنہوں نے مجھے آج ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا ہے میں ایدوائز تو ہوں ایز کیانڈیڈیڈ ڈرائیونگ سیٹ پہ لیکن یس ٹیڈیو ٹائپس ہے جن کو میں نے ہر موقع پہ توڑا ہے لیکن آج آپ نے کیونکہ آپ ایک نہ صرف اپ خاتون آنکر ہیں بلکہ آپ پہلی وی پی ہیں اس چینل کی اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ بھی اس طرح سے جو ہے وہ گلاس سیلنگز کو توڑ رہی ہیں تو ہم مل کر ہی کریں گے تو کچھ معاشرہ بدلے گا ایک اور چیز بلکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ جو گلاس سیلنگ ہے ان کو توڑنا خاتون کے لیے کسی بھی خاتون کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے بہت آپ اپنے حلکے میں کر رہے ہیں as a woman to woman جو مردوں کی usual insecurities ہیں وہ کتنی بڑی رکاوٹ بند ہیں دیکھیں جو insecurities ہیں مردوں کی یا عورتوں کی وہ تو ایک human feeling ہے یا human nature ہے اس کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میرا جو ایک رہا ہے نا ہمیشہ سے فارمیلا کہ کام کام اور کام work 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 show your performance through work and وہ کرنا ہی پڑتا ہے they will always take you for granted or they'll always undermine you جب تک آپ کام نہیں کریں گے تب تک میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو سیریس نہیں لیں گے لیکن الحمدللہ میرے اچھی ٹیم ہے حلکے میں میرے سارے جو بھائی ہیں میل کالیگز ہیں تو آپ کو راستے میں رکھ رکھ کے مل رہے ہیں السلام علیکم یہ ہمارے نواباد علاقہ ہے وہاں سے ہے اور لوگ ملتے ہیں پیار کرتے ہیں اور لوگ پیار کرتے ہیں اس لئے بھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کی امیدیں جو ہے ان پر جو لگ رہا ہے کہ میں پوری اتری ہوں جو میں نے پرفارم کیا ہے اور میں یہی چاہتی تھی میں جب پہلے نے نے تحصیل تو وہ میرے پاس تھا پھر جب دوبارہ میں دوہزار اٹھارہ میں الیکشن لڑی تو دوہزار سترہ کے لوگ کے تحت ڈسٹرک بانڈری کے اندر ہی کنسٹوینسی ہونی تھی جس کی وجہ سے سندھڑی مجھے مجھ سے نکال دیا گیا اور مجھے سانگڑ کا کچھ نیا حل کا دے دیا گیا تو میں آگئی اینے دو سو سولہ پہ پھر اس کے بعد اب جب دوہزار چوبیس میں الیکشن ہو رہا ہے تو یہ اینے دو سو نو ہے اور ڈی لیمٹیشن کے نتیجے میں سانگڑ کے پاس جو تین اینے سیٹس تھیں وہ کٹ کر دو اینے سیٹس رہ گئیں اور یہ زیادتی بھی ہوئی ہے ہم نے اس پر پروٹیس کیا جو قانونی طریقے کار تھا ہم نے الیکشن کمیشنر پاکستان کے سامنے گئے اپنا کیس رکھا اور نہیں وہ ہم کرا سکے لیکن اس سے زیادتی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا ایک جائز مطالبہ تھا کہ یہاں پر ایک اتنی بڑی آپ نے کنسٹوینسی کر دی ریپریزنٹیشن کی لحاظ سے لوگوں کو جو ہم نے پروائیٹ کرنا ہے اس کے لحاظ سے بس ماندگی ہے جس کو ہم نے دور کرنا ہے تو مطلب ایک ہلکہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سات لاکھ پر محیط ہے ایک ہمارا بارہ سے تیرہ لاکھ پر جا رہا ہے جو میرا ہلکہ ہے تو ایک ہمارا ایک ہمارا بارہ سے تیرہ لاکھ پر پوپیلیشن وائز بہت ویس ایک ہمارا ایک ہمارا سیکنڈ لارجس پاکستان سندھ میں تو سب سے بڑی ہے سو اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ اب جو مجھے ہلکہ دیا ہے اس میں اور نیا حصہ ہے تو میں جو دو سو پینتیس اینے سے چلی تھی آج میں دو سو نو پہ ہوں تینوں مرتبہ میرے پاس نئے ہلکے ہیں اور اس دفعہ چار تحصیلیں آئید ہو گئیں اس میں مطلب چار تحصیلیں ہیں اور فورٹی سکس یو سیز ہیں وچ ہیوڈ سکس یونین کامسل ہیں اور چار سو سے زائد میرے پاس پولنگ سٹیشن ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میں کتنے بڑے رکبے کو سنبھالوں گی اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا میرے جو عوام ہیں ان کی مدد سے اللہ کی مدد سے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا ایریا جب سے کیمپین شروع ہوئی ہے کتنی کورنر میٹنگز کر رہی ہیں روز کتنے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہیں بے تہاشا it's countless because مجھے تین MPS کے ساتھ میں ہوں پینل پہ اور یہ PS 40 PS 41 PS 42 ابھی آپ ایک PS کے MPA جو ہمارے کھڑے آئے علیہ سنگور جون سے ملے گی بھی اور آپ دیکھیں گی یہ روڈ جس پہ ہم چل رہے ہیں جہاں میں آج گاڑی چلا رہی ہوں آپ کے ساتھ تو یہ روڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا ہے پچھلے دس برسوں میں پیپلز پارٹی نے سانگھر ظلے میں انقلابی کام کی اگر میں یہ کہوں کہ دس برسوں کی محنت اور پیپلز پارٹی کی جیتنے کے بعد کمیٹمنٹ ہے اس کے نتیجے میں سانگھر جو ہے پہلی مرتبہ 21 سدی میں آیا ہے اس سے پہلے تو ہم ہمارے یہاں لوگ کہتے تھے ہم تو اس نئی سدی میں ہی نہیں اور پھر اچڑا تھر جو میرے علاقے میں آتا ہے جہاں پیپلز پارٹی نے ساف پانی دیا ریزر ہیں یہاں ریولوشنری کام ہوئے ہیں اور یہ کام بولے گا اب آپ دیکھیں گی سندھ کی ترقی دیکھیں گی ایک یوزول پرسپشن جو ہے یا میڈیا پہ بھی جو مخالفین آپ کے آکے بات کر رہے تھے سندھ کو لے کے وہاں تو کوئی کامی نہیں ہوا کھنڈر ہیں اور وہاں نہ پانی کیا کام کروائے ہیں شازیہ سائی دیکھیں آج ہم تالکہ کھپرو کی طرف جا رہے ہیں اور تین یوسیز ہیں جہاں پر ہم مختلف پروگرامز کریں گے اور یونین کانسلز میں آپ دیکھیں گی عوام کا جوش دیکھیں گی جذبہ دیکھیں گی اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف کوئی پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹر وہ جیالے ہیں یہ عوام کا آپ دیکھیں گی پیار کیونکہ لوگوں کو ریسپونس کام کے حوالے سے بھی ملا ہے اور دیکھیں اب ہم یہ تو نہیں کہتے جیسے بڑے دعوے نہیں کرتے لیکن لوگوں کے ساتھ ترقی کے حوالے سے ہم نے کہ اپنے ہی ملک کے ایک صوبے کے لیے غلط پرسیپشن بنا دیا جاتا ہے اور اس سے آپ کے ملک کی بدنامی ہوتی یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان بدنام ہو رہا ہے کیونکہ آج تو دیکھیں نا ہم ایک دیجٹل ایج میں ہیں اور ہم ففت جینریشن وار کی بات کرتے تو جو آپ کے دشمن ممالک جو ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں اس طرح کی تنقید سن کر کہ دیکھیں یہ سندھ میں برے حالات ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ سندھ پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان کے قیام کی قرارداد منظور کی سندھ اسیمبلی سے وہ تاریخی اسیمبلی ہے یہ چیزیں نہیں دیکھتے لیکن آپ تھرپار کر بھی جائیں گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو کبھی تو آپ وہاں دیکھیں سارا سہرہ بھی آپ کے ہلکے میں ہی آتا ہے انڈین بورڈر کے ساتھ سارے ہلکے میں تو اچھرا تھر ہے کبھی آپ کو ٹائم میمبر ہیں وہ ایک بورڈر ایریا ہے وہ بھی پانی کے ٹائنک کے ذریعے پانی لے رہے تھے کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم پانی پانی پہنچا رہے ہیں گاؤ میں تو ان کی بھی ضرورت تھی جس کو ہم نے سکیم میں پورا کیا تو تمام تقریباً تمام ازلا میں سانگڑ کا پروف ہو گیا انشاءاللہ الیکشن کے بعد شروع ہوگا تو بلاول صاحب کی کمیٹمنٹ آپ کو انگراؤن نظر آ رہی ہے ہر جگہ اور تھر پارکر کبھی اس کنسٹوینسی میں آپ کا جانا ہو آپ وہاں کے روڈز دیکھیں وہاں کی خواتین کو دیکھیں ویمن امپاورمنٹ جو ہوئی ہے سن کے اندر تو یہ دیکھیں اگر بھوک بتاتے ہیں تو بھوک تو پاکستان میں بھوک صرف ایک تھر پارکر میں تو نہیں ہے اور اسی لئے بلاول صاحب نے اپنے دس نکاتی عوامی موشی مویدہ دیا ہے اس میں بھوک مٹاؤ ایک پوائنٹ ہے ایک کو اڈریس کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ نے شازیہ کو درائیونگ سیٹ پہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے حلقے میں جو کام کروائے ہیں آگے جا کے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے یہ جو انتخابات ہیں آٹھ فروری کو جو ہونے جا رہے ہیں اس کاریب بھی ہیں باقی چیزیں آپ کو وہاں سے جا کر دکھاتے ہیں کہ وہاں اس وقت کارنے میٹنگ ہے جس میں جا رہے ہیں جی جی اور وہاں پہ کام بھی آپ دکھا پائیں گے کارنے میٹنگ میں جا رہے ہیں ہم وہاں کے لوگوں سے ملیں گے مجھے تو لوگ اچھاتے ہیں کہ میں ہوں جو میرا نیا ہلکا آیا ہے ایک سانگڑ تالکہ تحصیل وہاں مجھے بہت ویلکم کیا گیا ہے میں 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 اچھاتے ہیں بھائی رسپونس بھائی اچھاتے ہیں اور انشاءاللہ میں تو کتیشتہ اللہ مجھ سے یہی کام لینا چاہتے ہیں لوگوں کی خدمت اور پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق ہم وہاں بھی کام کریں گے اور انشاءاللہ وہاں کی پسماندی کو دور کریں گے انشاءاللہ باقی باتیں ہم پہنچ کے آپ سے کرتے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی کیمپین چل رہی ہے آج مختلف یوسیز میں مجھا رہی ہیں اور ہم ساتھ ساتھ کور کر رہے ہیں ابھی یہ جو پہلی کورنر میٹنگ کے مناظر بھی آپ نے دیکھے ہیں بڑی زبردست تقریر بھی کی آپ نے اس علاقے کا ذرا بتائے گا ہم اس وقت تالکہ تحصیل کھپرو میں ہیں اور یہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بہلے بھی بتایا کہ روایتی طور پر جو مخالف ہے ہمارے وہ اسے اپنا گھر سمجھتے تھے اور وہ جیت رہتے تھے لیکن 2013 میں ہم نے ان کو بہت بڑا اپسیٹ دیا اور ہم نے یہ علاقہ یہ تالکے سے ہم جیتے اور ہم انشاءاللہ میرے ساتھ ایم پی اے ہیں ان کی بڑی کوشش رہی ہے ہم تو پی ایس بی جیت چکے تھے لیکن ہائی لیول کی ریگنگ ہوتی ہے ہاں اور بہت ہائی لیول کیجئے مطلب تصور بھی نہیں کر سکتی میں تو اسی لئے باکستان سے ہمیشہ یہ کہہ دی ہوں کہ فری ٹرانسپرنٹ الیکشن بہت ضروری ہیں یہ لوگ جو ایک زمانے میں کچھ لوگ جھاڑتے تھے تقریریں ان کو یہ نہیں پتا کہ ریموٹ ایریاز میں بڑا مشکل ہوتا ایسے میرے ساتھ یہ ڈیزرٹ ایریہ لگتا ہے پہلے آپ نے انشور کرنا کہ وہ ووٹر جو ہے وہ جو ہے وہ کونفیڈنٹ ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اس کو اس بات کی تسلی سکون ہے تو اس لئے الیکشن کمیشن پاکستان آج بھی اس چیلنج پہ ہیں ہم تیسری مرتبہ یہاں سے میں ایک الیکشن لڑی ہوں یہ پرو تاریخی کام ہوئے ہم یوسی لون خان میں موجود ہیں اور یہ اکلیت ایک اچھے نمبر ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنی خواتین گھروں سے نکلی ہیں اور مختلف اکلیت برادری یہاں ہیں وہ ان اقلیت کو کرتے ہیں کوئی ان کے شناکتی کارٹ جھین تے ہیں پھر کوئی ان کو ان کی کمزوری معاشی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے ان کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتے صرف ووٹ کے لیے ورنہ اچھا اگر کوئی ہاری ان کی زمین پر بیٹھا ہوتا ہے جو ان کو ووٹ نہیں دیتا اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے اس کو اپنی زمین سے اٹھا دیتے ان کو بے گھر کر دیتے میں نے کہہ نہیں چاہتی اپنی تعریف ہوتی ہے لیکن ہم نے کئی لوگوں کو ری سیٹل کیا ہے کیونکہ ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے ووٹ اپنی علیہ حسن بتائیے گا کہ اس دفعہ کیسے انشور کریں گے کہ رگنگ نہ ہو یا وہ حربے جو آپ نے پچھلے الیکشنز میں دیکھ ہیں دیکھیں مہربانی آپ کی دیکھیں کیوں ہمیشہ یہ رگنگ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ پاکستان کو کہ وہ پولنگ کے اوپر نگرانی کریں نہیں کہ اس پولنگ کے اوپر ایسا انتظام کریں کہ ابھی وہ رگنگ نہ کر سکیں تو عوام تو ہمارے ساتھ پاکستان پیپوس پارٹی کے ساتھ لیکن ان کے ساتھ صرف ٹھپے یہیں لگانا اور عوام تو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ چیزیں رک جائیں خلی ایک 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 چیز بتائے کیسے دیکھتا ہے یہ ہلکہ بہت بڑا ہے میں آپ سے کہا نا کہ ڈی لیمیٹیشن کے بات جو دو اینے کی سیٹس ہو گئی ہیں میرے ساتھ تین ایمپی اے جو کام کر رہے ہیں اور یہ انڈیا کے بورڈر یہاں لگتا ہے اب آگے چلی جائیں گی سامنے بورڈر ہے تو میں یقینا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ہم ٹیم ورک کرتے ہیں اس میں کاؤس بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم نے کہ الیکشن ایکسپینس کو بڑھائیں کیونکہ اس نور پاس سیبل کہ دس لاکھ پندرہ لاکھ میں الیکشن لڑ سکتے ہماری جائز ایکسپینڈیچر ہے مگر اس کے ساتھ چیلنج زیادہ بڑھا ہے پیسہ بھی لگا لیں تو بھی انشور کرنا کہ ہر چیز سمودلی چلے اچھا دیکھئے مجھے بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ وہاں کوئی لڑائی نہ ہو تو آپ کو ایکسٹر لوگ کھڑے کرنا پڑتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے چیئے بلاول بٹو زرداری صاحب تو ایک عوام دوست اقلیت دوست غریب دوست مزدور دوست ہاری دوست لیڈر ہے اور وہ اس کا پورا اورہ ہے یہ ان کا پورا پروگرام ہے یہ تو پیپلز پارٹی کا منشور ہے اور جو میرے سامنے جماعت ہے اس کا منشور نہیں ہے پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے میرے سامنے جو مخالف ہے اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے اور آج ہمارے پاس الیکشن منشور کے ساتھ ساتھ عوامی موشی مویدہ ہے دس دکاتی جو منشور کا حصہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو ڈیلیور ہم نے جس کی روشنی میں کیا ہے اور آج بھی لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے آگے چلتے میرے خیال سے غالباً ہم ایک اور یو سی میں جا رہے ہیں وہاں پہ کیا بات ہوتی ہے وہاں پہ کیا کام ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے مویلکم باک پرگیرم رائے آ رہی ہوتی کہ کھندر ہے وہاں پہ تو ریگستان ہے سانگھڑ کا یہ جو ہلکہ جس میں میں آپ کو بتایا کہ ہم موجود ہیں این اے اینا او کوئی سپرائز واقعی ملنے جا رہے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے اس شوق کو اب انہیں تھوڑا سا آرام دینا چاہیے کیونکہ وزیر آزم تو وہ پہلے بھی نہیں بن سکتے تھے جب تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھاروی ترمیم کے ذریعے وہ قطغن دور کی جو مرہوم جنرل مشرف نے لگائی تھی اور ہمیں تو اپنی لیڈرشپ کے حساب سے کوئی بھی فائدہ نہیں تھا کیونکہ ہم کہتے تھے وزیر آزم بن عزیر شہید محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ہم نے چینج کیا لیکن وہ چینج صرف اس لئے تھا کہ یہ کسی ڈکٹیٹر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ پاپلر لیڈرشپ کو وزیر آزم بننے سے روکے اور یہ قطغن لگائی اس لئے گئی تھی کہ ملک سے جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے پاپلر پولٹیکل لیڈر ہے ان کو دور رکھا بننے کے وہ خواہش رکھ سکتے چوتھی مرتبہ لیکن اس کے لئے پھر ان کو عوام میں آنا پڑے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عوام کے اندر جائے بغیر وہ جس طریقے سے وزیر آزم بننا چاہتے ہیں اس سے ملک کو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وقتی ان کو تو ایک پوزیشن مل جاتی ہے لیکن جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک لادلہ تھا اور اس نے جس طریقے سے سپورٹ لے کر سیلیکٹ وہ ہوا اس کے نتیجے میں اس نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اسے عوام کا درد ہے یا عوام کے کوئی مسئلے ہیں تھی تو لہٰذا اس کی جو بہترین پالیسیز تھی اس کے نتیجے میں مہنگائی بھی بڑھ گئی غربت میں زافہ ہوا بیرزگاری میں زافہ ہوا جو کہتا تھا میں کروڑ نوکری دوں گا اس نے بیڑا غرق کر دیا ملکی معیشت کا ایک ایک اور چیز ابھی جب ہم کسی پیپلز پارٹی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنے برے حالات ہو گئے ہیں اور خاص طور سے پیڈی تھے جو ڈریک معیشت کو بہتر کر سکیں اس پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ ویژن کو دیکھیں کہ صدر آسیو علی زرداری صاحب نے ایک ایسے وقت میں بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز کیا جو شہید محترمہ کا خواب تھا کہ جب پاکستان کو بہت مسائل کا سامنا تھا خاص طور پر گلوبل سطح پر آپ کو پتا ہے کہ جب زرداری صاحب کی حکومت تھی پیٹرل پر بیرل اس کی قیمت آسمان کو چھو رہی تھی لیکن اس تمام تر گلوبل ایکنومک کرائس اس کا اثر انہوں نے پاکستان کے عوام پر نہیں پڑھنے دیا تو ہم نے ڈیلیور کیا سرداری صاحب کے دور حکومت میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی تنخواہ میں تقریبا ڈیٹھ سو فیصد اضافہ ہو ہم نے مینیفیسٹو میں ہم نے ڈبل کر دیں گے تو ہم نے دن دیس تنگ سندھ کے اندر ہم نے سولر انرجی پہ لوگوں کو دیا ہم نے میری ہلکے میں اچھڑا تھر ہے جہاں پر ہم نے مفت سولر بجلی پروائیٹ کی ایک سو چھے دیہاتوں میں تقریبا سندھ میں جتنے بھی ہلکے آپ دیکھیں وہاں سولر لائٹ کے ذریعے غریبوں کو پروٹیکٹ کیا گیا اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو سندھ کو برا کہتے ہیں سٹون ایج میں ہے سندھ آپ روڈز دیکھ رہی ہیں سندھ کے آپ لیلہ ہاتھ کھیت دیکھ رہے ہیں اور یہ کھیت کیوں ممکن ہو سکے کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس کھیت لیلہ رہے ہیں یہ اس طرح کی ذرخیز آب 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 جو چند مخصوص لوگ پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ سندھ کی عوام کی احساسات کو مجروع کرتے وہ ان کو نیچا دکھاتے اور پھر وہ ووٹ دے کر بتاتی ہے کہ ہماری جماعت پیپلز پارٹی ہے وہ ان کو جواب دے دیتی ہے ایسے لوگوں کو اکانومی کی ہم نے بات کی اور باقی چیزیں جو سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس پر بھی اپنے جواب سنا ابھی پی ڈی ایم کے ساتھ آپ لوگ جب شامل تھے حکومت میں بلاول صاحب کی کارکردگی ہم نے اس فورن منسٹر دیکھی ابھی جس قسم کے حالات چل رہے ہیں وہ بڑھتے ہی جل جا رہے ہیں جو بیرونی ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں ایران جس سے کبھی کوئی ایلیکٹڈ گورنمنٹ کی ضرورت ہے پاکستان ایک سوورن ملک ہے اور پاکستان کے عوام کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کے چوزن ریپریزنٹیٹیوز ان کے لیے بات کریں ان کے لئے پالیسیز بنائیں ان کے لئے پالیسیز ایمپلیمنٹ ہو یہ بدقسمت ہی ہماری کہ جب ایک حکومت ختم ہوتی تو دوسری حکومت کے آنے سے پہلے قیاس سرائیاں ہوتی ہیں اور وہ قیاس سرائیاں اس لئے لوگ اس پر کان دھرتے ہیں کیونکہ ماضی میں پاکستان نے چار ڈکٹیٹر شپ دیکھ لی ہیں جمہوری تسلسل کو روکا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس ہمیشہ خواہ رہی ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے روابط ہوں لیکن ان کو بھی ہماری سوورنٹی کی عزت کرنے کی ضرورت ہے ہماری پاک فوج ہے ہماری جو خاص طور پر جوان جو سردوں پر ہمارے ملک کا دفاع کر رہے ہیں ہمارے بچوں کا دفاع کر رہے ہیں دیکھیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوں وہ الیکٹڈ ہوں تاکہ ان کے جذبات کی اور ان کی اس میند کی اور قربانی کے جذبے کی اکاسی پولیسیز میں نظر آئیں مجھے یاد زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے ان کا ایک جملہ تھا انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات ہمیشہ سی دشمن ملک رہا ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں اب ایران بھی اب چائنا رہے گیا سا آپ پولیسیز پولیسیز جو ہیں بلاول صاحب نے پاکستان کا نام روشن کیا ہر سفارتی سطح پر گئے مطلب انہوں نے جو ہے وہ کاب ٹوینٹی ایٹ کے لیے جو تیاریاں ہو رہی تھی اس میں انہوں نے چائنا پلس جو سیونٹی 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 ممالک ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کیسے اجنڈا تیع کیا کاب ٹوینٹی ایٹ اگر صحیح نمائندگی ہو پاکستان کی اس سطح پر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو آگے جا سکتا ہے جس میں پوٹینشل ہے جس میں کیپیبلیٹی ہے جو انفورچنیٹ ہوتا ہے نا کہ ایک ایکسپیرمنٹ ہوتے رہتے ہیں وہ ایکسپیرمنٹ اب ختم ہو عوام جس کو چوس کرے عوام جسے چنے اور ہم کہیں گے آپ کے توسط سے عوام نئی سوچ کو چنے بلاول بھٹو زرداری کو چنے تاکہ ہم پاکستان میں وہ نئی سوچ دیکھ سکے ہر چگہ ہم تو ایک ایک اوورویلمنگ مجوریٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی اپنے ووٹ لیکن اکثریت نظراری آپ کو ملتے ہوئے یا اتحادی حکومت کی طرف جانا پڑے گا پیپلز پارٹی نے حالکہ پانچ سال چلائی چلائی 2008 سے 2013 تک تمام اتحادی ساتھ تھے ہمارے ساتھ اتحادی پہلے بھی رہے اور یہی صدر زرداری کی سمجھتیوں کے بڑی بیٹھی تھی بیٹھ 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 روشنی میں کرنا کیمپین ہمیں اپنی آئیڈی آئیڈالوجی کے تاہیت کرنی ہے اپنے منشور کے تاہیت کرنی ہم جتنی بھی سیٹے لے جائیں گے اور اگر اس میں ضرورت پڑے گی کسی اور جماعت کے ساتھ بیٹھ 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 ایک آخری سوال ہکومت بننے کے بعد نہیں ہکومت کو کتنا سٹیبل دیکھ رہی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے رگنگ الزام لگتے ہیں اپوزیشن جو سڑکو پانچ سال مکمل نہیں کرنے دیے جاتے اور پھر اس پورے پروسس کے اندر حکومت جو سوچ کے بھی آئی وی ہوتی ہے پلان بھی لے کر آئی ہوتی مثال کے طور پر آپ اپنا منفیسٹو لے کر جا رہے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا دیکھیں اگر ہم بلیم کرتے ہیں چند اداروں کو ہمیں پلیٹکل پارٹیز کو بھی اپنے اوپر بلیم لینا چاہیے ہمیں بھی مچورٹی کا مزارہ کرنا ہے اب ایک شخص جو وزیر آزم جس کو ہم سیلیکٹڈ وزیر آزم کہتے رہے اور وہ سیلیکٹڈ تھا بھی اس نے ثابت کی اپنی کار کردگی سے چار برس کی کہ وہ ہی سیلیکٹڈ اب وہ کہتا رہا کسی پلیٹکل پارٹی کو رسپیک دینے کو تیار نہیں تھا کسی پلیٹکل سٹیک ہولڈر کو اعترام سے پکارنے کو تیار نہیں تھا اس نے گالی کو فروغ دیا اس نے تقسیم کو فروغ دیا اس نے انتشار کو فروغ دیا اس نے اداروں کے خلاب بھڑکایا سیاسی جماعتوں کے خلاب بھڑکایا تو ایک سیاسی پارٹی کو ہی بلونگ کرتا تھا تو میں سمجھتی نارہ لگایا ملک کے ساتھ دشمنی کی لیکن آگے ہمیں مل کر چلنا ہے پاکستان کے لئے Thank you so much بہت شکریہ NA209 سانگھر سے آپ نے ایک campaign دیکھی پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار شازیہ مری صاحبہ کی سب سے پہلے تو تمام جتنی بھی سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ہیں ان کو ضرور انکاریج کرنا چاہیے جو خواتین ہیں ان کو ریزرف سیٹس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے اچھے نام بھی آ رہے ہوتے ہیں بڑے ساتھ ہی ساتھ جو جنرل الیکشنز کنٹیسٹ کر کے خواتین آتی ہیں بڑی محنت کر کے آتی ہیں اور خاص طور پر اگر ہم سانگھر کی بات کریں جیسے ہم نے مرد حضرات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور خاتون ہو کر اس طریقے سے مدد جو آپ کو عوام کی مل رہی ہوتی ہے صرف اور صرف اس چیز کو لے کر کہ آپ نے پورا حل کا کور کرنا ہے اور پھر جو توقعات ہیں لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ان کی ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ کام بھی چاہیے یہ کام بھی چاہیے یہ کام بھی چاہیے ان پہ کتنا آپ پورا اترتے ہیں وہ بھی بتایا بھی دکھایا بھی کہ یہاں پر جو پانی کا ایشو تھا وہ کس طریقے سے حل کیا یہاں پر جو روڈز بنی ہیں وہ کس طریقے سے بنی ہیں اور عوام کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ایم شور ہر کینڈیڈیٹ کی طرح اس بار بھی بہت وعدے ہو رہے ہیں تمام امیدواروں کی طرف سے اور شازیہ مری صاحبہ نے بھی بتایا کہ جو وعدہ میں کر رہی ہوں اس میں سب سے بڑی چیز میرے لئے یہی ہے کہ الیکٹ ہو کر وہ وعدہ میں پورا کر سکوں سو این اے ٹو او نائن سے ہمارا آج کا پروگرام یہی ہے ہم نے جی ڈی اے کے جو یہاں پر رکن تھے محمد خان جنے جو ان سے بھی رابطہ کیا لیکن ان کا جواب نہیں آیا اسی لئے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا پروگرام ہے جو پلاتفارم ہے تمام کیانڈیڈیٹس کے لئے اوپن رہے بٹ ہی ڈیڈ نوٹ ریسپونٹ اور اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ ہے جو ہم نے خود دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی خاص طور پر سندھ میں وہ بڑی جماعت ہے جو آپ کو اس وقت کھل کے کیمپین کرتی نظر آ رہی ہے باقی امیدواروں یا باقی پارٹیز کی طرف سے آپ کو اس طرح کی کیمپین نظر نہیں آتی ہے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ